اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں ہم نے سوشلائزیشن کو ڈسکس کیا ہم نے ٹائپز اپ سوشلائزیشن کو ڈسکس کیا اور آج ہم مینز اور اجنسیز اپ سوشلائزیشن کو ڈسکس کریں گے ٹھیک؟ یعنی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مینز اور یو کین سی ایجنسیز آف سوشلائزیشن تو دیکھو پیارے بچوں جو یہ مینز اور ایجنسیز آف سوشلائزیشن ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم ایک چائل ایک ہوتی مجھوڑا یک نیز رہا ہے تو ہم نیز رہا ہوتا ہے؟ یعنی ہر وقت ہمیں سوشلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے ہر وقت ہمیں سوشلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے یعنی اگر ہمارے پاس ایک بچہ ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے ہم اس کو ایک ہیومن بینگ بنانا چاہتے ہیں ہم نے اس کو ایک ہیومن بینگ بنانا ہے ہم نے اس کو ایک ہیومن بینگ بنانا ہے ایک انسان بنانا ہے ٹھیک یعنی مطلب ہم نے اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے سوسائیٹی میں رہنے کے قابل بنانا ہے ہمیں اس کو ہمیں اس کو سوشلائز کرنا ہے ہمیں اس کو سوشلائز کرنا ہے ہمیں اس کو انسان بنانا ہے یعنی انیمل سے لے کر ہمیں اس کو انسان بنانا ہے جانور سے لے کر ہمیں اس کو انسان بنانا ہے ہمیں اس حساب کی تربیت کرنی ہے ہمیں اس کو اس حساب کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ ایک انسان بنی تاکہ وہ ہر چیز کو پہچان سکے تاکہ وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھ سکے تو ہمیں پھر وہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں وہاں پر سوشلائزیشن کی حلپ لینی پڑتی ہے ہمیں وہاں پر سوشلائزیشن کی حلپ لینی پڑتی ہے ایک بچے کو انسان بنانے کے لئے ایک بچے کو انسان بنانے کے لئے تو دیکھو پیارے بچوں جو یہ سوشلائزیشن ہے یہ وہ ٹائپ آ پروسس ہے یہ وہ ٹائپ آف پروسس ہے اور اس ٹائپ آف پروسس کے ساتھ یعنی سوشلائزیشن ٹائپ آف پروسس کے ساتھ ایک آدمی جو ہوتا ہے ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اس کے جو مطلب ways of living جو ہوتے ہیں اس کے جو رہنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ ان کو سیکھتا ہے اور جو rules ہوتے ہیں rules of behavior in society جو rules of behaving in society society میں جو rules ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے behave کرنا ہے society میں آپ کو کس طرح سے رہنا ہے society میں آپ کا جو سلوک ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے society میں جو دوسرے لوگ رہنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ کو کس طرح سے چلنا ہے یا آپ کا خود کا کیا طریقہ ہونا چاہیے society میں رہنے کے لئے دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں socialization سکھاتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ process of socialization کے اندر آتی ہیں یعنی سوشلائزیشن ہمیں ways of living سکھاتی ہیں سوشلائزیشن ہمیں rules of behaving in society سکھاتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم سوشلائزیشن کے through سیکھتے ہیں اور پھر جب ہماری اندر یہ سوشلائزیشن develop ہوتی ہے تب ہم ایک اچھے انسان بنتے ہیں ہم پھر سوشلائزیشن کے قابل بن جاتے ہیں تو دیکھو پیارے بچوں اور کیا ہوتا ہے سوشلائزیشن میں ایک پرسن جو ہوتا ہے اس کو کس طرح سے بولنا چاہیے سوشلائزیشن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے سوسائیٹی میں رہ کر بولنا ہے آپ کو کس طرح سے سوسائیٹی میں رہ کر بھیو کرنا ہے آپ کو کس طرح سے سوسائیٹی میں رہ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے یا آپ کو کس طرح سے سوسائیٹی میں رہ کر اپنی فیملی کے ساتھ چلنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ depend ہوتی ہیں upon the process of socialization یہ ساری چیزیں جو ہے یہ depend ہے upon the process of socialization جو process of socialization ہے اس کے اوپرے depend ہے اور if any person does not behave properly abuses others then definitely there must be something lacking in his process of socialization تو دیکھو پیارے بچو اگر ایک person اگر ایک man اگر ایک child اگر ایک individual behave society میں behave properly نہیں کرتا ہے اگر ایک مطلب ایک آدمی جو ہے وہ society میں properly behave نہیں کرتا ہے یا وہ بتمیزی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے اچھا سلوک نہیں کرتا ہے یا اپنی family کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے یا society میں رہ کر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح سے چلتا نہیں ہے یا دوسری چیزیں وہ اچھی طرح سے بولتا نہیں ہے یا اچھی طرح سے society میں behave نہیں کرتا ہے تب ہم وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو socialization process ہے وہ اچھی طرح سے نہیں ہوئی ہے جو socialization process ہے یعنی وہ اچھی طرح سے socialize نہیں ہوا ہے وہ اچھی طرح سے socialize نہیں ہوا ہے ٹھیک اور if any person behavior if any person is behavior یعنی اگر ایک person جو ہے اس کا جو behavior ہے یا اس کے جو بات کرنے کا جو طریقہ ہے یا اس کے جو رہنے کا طریقہ ہے وہ اچھا ہے بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے society میں رہ کر اس کا جو سلوک ہے وہ اچھا ہے یا society میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہتا ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو socialization process جو ہے وہ proper way میں ہوئی ہے وہ اچھے طریقے سے ہوئی ہے وہ اچھے طریقے سے ہوئی ہے اور جو whole society ہے یہ ایک حصہ مانا جاتا ہے کس کا جو process of socialization ہے process of socialization میں یعنی ایک person جو ہوتا ہے اس کو socialize کرنے کے لیے society جو ہے یہ ایک حصہ مانا جاتا ہے ٹھیک اس کی socialization کرنے میں تو دیکھو پیارے بچوں ایک man جو ہوتا ہے یا ایک individual جو ہوتا ہے یہ ایک person جو ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے یا جو اس کے مطلب جو اس کے زندگی کے کونے ہوتے ہیں یعنی اس کے جو every corner of life جو ہوتا ہے اس کا یعنی ہر ایک زندگی کا جو اس کا کونہ ہوتا ہے اس میں وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اور جو پروسس اپ سوشلائزیشن ہے یہ اس کو ہر وقت مو آن کرتا ہے اس کو ہر وقت آگے لے جاتا ہے سوسائیٹی میں جب وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے زندگی کے ہر کونے میں اور دیکھو پیارے بچوں یہ ایک مین سے نہیں ہو سکتا یا یہ ایک اجنسی سے نہیں ہو سکتا یا یہ ایک انسٹیچوشن سے نہیں ہو سکتا اس کے لئے بہت ساری مینز کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کے لئے بہت سارے انسٹیچوشنز کی ضرورت ہوتی ہیں یا اس کے لئے بہت سارے اجنسیز کی ضرورت ہوتی ہے تب ایک انڈوجول جو ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر کونے میں بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اور اس کی پھر سوشلائزیشن بھی بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت ساری مینز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت ساری اجنسیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں سب سے پہلے جو اجنسی ہے جو اس کو سوشلائز کرتا ہے جو اس کو مطلب اس کا جو بہیو ہے وہ اچھا کرتا ہے وہ ہے فیملی وہ ہے فیملی اور جو یہ فیملی ہے یہ ایک means یا یہ ایک mean ہے یا ایک agency ہے آپ socialization ایک individual جو ہے ایک individual کے لیے ایک man کے لیے ایک child کے لیے ایک human being کے لیے ایک person کے لیے جو فیملی ہے یہ ایک mean ہے یا یہ ایک agency ہے اس کو socialize کرنے کے لیے تو دیکھو پیارے بچوں جو یہ family ہے family plays the most important role in the socialization of man جو family ہے یہ ایک important role play کرتا ہے ایک man کے لیے اس کو socialize کرنے کے لیے اس کو سماج میں fit کرنے کے لیے اس کو سماج میں اچھا بنانے کے لیے اس کو سماج میں انسان بنانے کے لیے یہ ایک اچھا role قائم کرتا ہے اور according to some sociologists according to some sociologists کچھ sociologists یہ کہتے ہیں کہ جو the mind of a child is unconscious state ایک child جو ہوتا ہے اس کا جو mind ہوتا ہے وہ unconscious state میں ہوتا ہے وہ unconscious state میں ہوتا ہے یعنی وہ بہوش ہوتا ہے اس کا جو مطلب ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ unconscious ہوتا ہے اور جو effect ہوتا ہے and the effect which family can put on اور جو effect ہوتا ہے اس کا جو mind ہوتا ہے اس کا جو mind ہوتا ہے وہ unconscious ہوتا ہے جب وہ کسی family میں رہتا ہے اور جس family میں وہ رہتا ہے اس family کا جو effect ہوتا ہے اس family کا effect بازبتہ تو اس کے mind پر پڑتا ہے اور on that unconscious mind no one can put that type of effect یہ فیملی ہی ہے جو اس کے انکانشس مائنڈ پر انکانشس مائنڈ پر ایک اثر ڈالتی ہے جس سے سب کی وہ فیملی ہوتی ہے اور ان چائلڈھوڈ we can mold the mind of child in any desire direction یعنی چائلڈھوڈ میں ایک فیملی جو ہوتی ہے یا ایک پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے بچے کا جو mind ہوتا ہے وہ کسی بھی وہ desire direction میں اس کو لے سکتا ہے کسی بھی desire جس کو آپ مطلوبہ direction بولتے ہو یعنی ایک چائلڈ جو ہوتا ہے اس کا جو چائلڈھوڈ ہوتا ہے ہم اس کے چائلڈھوڈ کو mold کر سکتے ہیں اس کے mind کو ہم mold کر سکتے ہیں کسی بھی desire direction میں اور on his unconscious mind everything puts its effect اس کا جو unconscious mind ہوتا ہے اس کا جو unconscious mind ہوتا ہے everything puts its effect ہر ایک چیز اس کے mind پر effect ڈالتی ہے ہر ایک چیز اس کے mind پر effect ڈالتی ہے اور if the behavior of parents towards child is rude یعنی ایک parent مطلب ایک ایک family جو ہوتی ہے یا جو parents ہوتے ہیں ان کا جو behavior ہوتا ہے جب ان کا behavior اپنے بچے کے تین rude ہوتا ہے rude ہوتا ہے بدتمیزی سے وہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے then the child will try to go out out of control تب کیا ہوتا ہے تب ان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ out of control جاتا ہے وہ out of control جاتا ہے کب جب ایک parent کا جو behavior ہے یا ایک family کا behavior جب اپنے بچے کے ساتھ rude ہوتا ہے تب ان کا بچہ out of control چلا جا سکتا ہے when he grows up جب وہ بڑا ہو جاتا ہے and if یعنی اگر وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تب بھی ان کا جو بچہ ہوتا ہے اس parent کا جو بچہ ہوتا ہے یا اس family کا جو بچہ ہوتا ہے وہ out of control چلا جاتا ہے وہ out of control ہو جاتا ہے وہ out of control ہو جاتا ہے کب جب parent کا behavior یا family کا behavior اپنے بچے کے ساتھ rude ہوتا ہے لیکن if the child will get lot of love and affection then it is every possibility for a child to go in a wrong way یعنی اگر ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ lot of love یعنی بہت سارا پیار اس کو ملتا ہے بہت سارا affection اس کو ملتا ہے یعنی زیادہ پیار اس کو ملتا ہے زیادہ affection اس کو ملتا ہے اپنے parents کے ذریعے اپنے family کے ذریعے تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے وہاں پر possibility ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ غلط طریقہ اکتیار کر سکتا ہے وہ غلط طریقہ اکتیار کر سکتا ہے کبھی کبھی وہ غلط طریقہ بھی اکتیار کر سکتا ہے اگر اس کو زیادہ پیار مل جاتا ہے اگر اس کو زیادہ affection مل جاتا ہے یعنی وہاں پر ہمیں balance کی ضرور پڑتی ہیں یعنی اس کو پیار دینا ہے اس کو affection بھی دینا ہے lot of love اس کو دینا ہے لیکن بیلنسڈ میں لیکن اگر ہم اس سے اوپر جائیں گے تو وہ وہاں پر مطلب کیا ہو سکتا ہے پھر وہاں پر possibility ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ وہ wrong طریقے میں جا سکتا ہے اور if the child will not be able to get the love of his parents then imbalance can come in his personality یعنی اگر ایک بچہ اچھی طریقے سے اپنے پیرنٹوں سے اپنی فیملی سے پیار محبت حاصل نہیں کرتا ہے then imbalance can come in his personality پھر اس کے personality میں imbalance پیدا ہو سکتی ہے اور the base of basic education of child is family دیکھو پیرے بچوں جو basic education ہوتی ہے ایک بچے کیلئے جو basic education ہوتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہیں فیملی سے ملتی ہیں basic education جو ہوتی ہیں ایک بچے کیلئے وہ اس کو اپنی فیملی سے ملتی ہے بنیادی تعلیم بنیادی تعلیم اور جس حساب سے بنیادی تعلیم اس کو ملتی ہیں اسی حساب سے اس کا جو behavior ہے وہ پھر اچھا بن جاتا ہے ٹھیک تو دیکھو پیرے بچوں میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات سکھاؤں گا وہ یہ ہے کہ in family many feelings like love and affection always influence the mind of the child from which he learns many qualities family میں many feelings like love بہت ساری feelings ہوتی ہیں بہت ساری feelings ہوتی ہیں ایک بچے کیلئے مطلب اس کے لئے love ہوتا ہے اس کے لئے affection ہوتا ہے always influence the mind of the child وہ ہر وقت اس کے mind پر ایک influence ڈالتا ہے یعنی جب اس کے اندر پیار محبت بھر دیا جاتا ہے جب اس کے اندر affection بھر دیا جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے اس کا جو mind ہے اس میں influence پیدا ہو جاتا ہے آپ the child from which he learns many qualities اور وہ بہت ساری qualities اپنے اندر لیتا ہے اب سیکھتا ہے family tells the child about the tradition family وہ ایک basic education ہوتی ہیں ایک child کے لئے جو اپنے بچے کو tradition کے بارے میں بتا دیتی ہیں جو اپنے بچے کو customers کے بارے میں بتا دیتی ہیں جو اپنے بچے کو normals کے بارے میں بتا دیتی ہیں جو اپنے بچے کو ways of behavior کے بارے میں بتا دیتی ہیں آپ the family and society society کے related اور family کے related اور ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ education حاصل کرتا ہے about ways of behavior یعنی کہ سلوک کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہونے چاہیے وہ ایڈکیشن وہ حاصل کرتا ہے اپنے پیرنٹ سے یا جو رولز ہوتے ہیں only in the family یا وہ رولز بھی سیکھتا ہے اپنے فیملی سے یا ان فیملی فیملی میں کیا ہوتا ہے ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ لرنز کرتا ہے to obey and respect the elders یعنی جو بڑے ہوتے ہیں ان کی عزت کرنے ہیں وہ اس چیز کو بھی سیکھتا ہے the child gets his first lesson اور جو ایک بچہ ہوتا ہے وہ پہلا لیسن حاصل کرتا ہے cooperation کے related, tolerance کے related, self-sacrifice کے related, love کے related, affection کے related اپنی فیملی سے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ فیملی ہے یہ first mean اور first agency of socialization ہے for a child تو یہ تھا پہلا mean اور پہلی agency of socialization thanks for today